اسامہ بن لادن کیسے امریکہ پر دباؤ بڑھانا چاہتے تھے مائی دوہزار کیارہ میں اپٹا بات آپریشن میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے چھ سال کے بعد سی آئی اے نے اسامہ کے گھر سے تحویل میں لی گئی تمام دستاویزات آڈیو اور ویڈیو فائلز ڈی کلاسیفائیڈ کر دیں تحقیق مطابق کے مجموعی طور پر پانچ لاکھ فائلیں تھیں مصنفہ اور اسلامی سکولر نیلی لہود نے کئی سالوں تک ان فائلوں کا بغور جائزہ لینے کے بعد اسامہ بن لادن اور ان کے ساتھیوں کے درمیان ہونے والے خط و کتابت پر بن لادن پیپرز کے عنوان سے ایک کتاب شائع کی ہے ان کے مطابق ان فائلوں میں عربی زبان کی تقریباً چھ ہزار فائلیں القاعدہ کی نجی رابطوں پر مبنی تھیں نیلی لہود کہتی ہیں کہ یہ صفاد القاعدہ کے راز تھے اور یہ عوام کے سامنے افشا کرنے کے لیے نہیں تھے یہ فائلیں اپٹاباد میں چھپے ہوئے اسامہ اور شمالی وزیرستان میں ان کے اہم ترین ساتھیوں کے درمیان بات جیت پر مبنی تھیں یہ خدود بہت سی سطاوں پر اسامہ بن لادن کی نجی اور گھرلو زندگی نائن الیون کے بعد ایران پاکستان اور سعودی عرب جیسی اسٹیٹ کے ساتھ القاعدہ کے تعلقات اس کے نام پر کام کرنے والے مختلف علاقہ جہادی گروپس کے ساتھ تعلقات اور انکشافات بھرے ہوئے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ان انکشافات سے بہت مختلف ہیں جو اسامہ اور القاعدہ کے بارے میں میڈیا یا انٹیلیجنس ریپورٹس میں سامنے آئے تھے ان خدود سے پتا چلا کہ نائن الیون کے بعد بلکہ زیادہ واضح طور پر طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد القاعدہ کا شرازہ بکھر گیا تھا اسامہ کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ تقریباً تین سال بعد دوہزار چار میں دوبارہ رابطہ بحال ہوا تو القاعدہ اس وقت تک منتشر ہو چکی تھی لاہود نے کہا کہ دوہزار دس میں اسامہ نے اپنے ساتھیوں کو خد لکھا کہ اگر القاعدہ اپنی حکمت عملی نہیں بدلتی تو یہ ختم ہو جائے گی اور اس مقصد کے لیے انہوں نے امریکہ کو خام دیل برامت کرنے والے سب سے بڑے آئل ٹینکرز کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا اصل مقصد یہ تھا کہ امریکہ کی تیس فیصد معیشت کو تباہ کیا جائے ان کا خیال تھا کہ جب معیشت بری طرح متاثر ہوگی تو امریکی عوام سڑکوں پر نکل آئیں گی وہ ویدنام جنگ کی مخالفت کے طرز کے مظاہرے کریں گے اور اپنی حکومت سے مسلمان اقصرد والے ممالک سے انخلاق کا مطالبہ کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ خطور سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اسامہ کو سب سے بڑا خوف الکایدہ کے رازوں کا افشاہ ہونا تھا جس کے لئے اپٹا بات کمپاؤنڈ میں قیام کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے تھے انہوں نے انٹرنیٹ بھی اسی مقصد کے لئے استعمال نہیں کیا تاکہ ان کی باتچیت کا جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پتا نہ لگایا جا سکے اسامہ کے پاس ٹیلی فون بھی نہیں تھا مسننفہ نے بتایا کہ ہمیں پتا چلا شمالی وزیرستان میں بھی اسامہ خود کو محفوظ محسوس نہیں کر رہے تھے وہاں الکایدہ کو افغان طالبان کی طرف سے دھوکہ دہی کا خدشہ تھا جب پاکستان کے اس وقت فارٹا میں امریکی ڈرون حملے بڑھ گئے تو اس وقت الکایدہ کے زیادہ در رہنما شمالی وزیرستان میں تھے اور ڈرون حملوں کی وجہ سے بہت فکر مند تھے وہ مزید کہتی ہیں کہ اسامہ بن لازن کو خدشہ تھا کہ پاکستانی حکومت بالخصوص آئی ایس آئی فارٹا میں الکایدہ کا سراغ لگانے میں سی آئی اے کی مدد کر رہی ہے اس لئے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر الکایدہ کے رہنما عملی طور پر متحرک نہیں تھے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے